نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی صبح کے کمپیوٹر لرننگ ٹیٹوریلز میں خوش آمدید میرا نام شایان ہے آج جو ہم ٹیٹوریل ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم لوگ یہ بتائیں گے کہ ہارڈ ڈرائب کیا ہوتی ہیں کس طرح ہم اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں آئیے ہارڈ ڈرائب میں چلتے ہیں ہارڈ ڈرائب کی کمانڈ میں پریس کروں گا ہارڈ ڈرائب میں جانے کے لئے کمانڈ ہے وینٹوز ڈرائب کی جو ڈسک ہے وہ کھلی ہوئے اس میں ٹو پارٹ ہوئے ہیں جیسے کہ c اور d اب اس کو مجھے بند کرنا ہوگا تو یہاں پہ آئے گا ہارڈ ڈسک ڈرائب ڈسک ڈرائب 2 اس پہ جاؤں گا اس کو اگر میں یہاں پہ لیفٹ ایرو پریس کرتا ہوں تو یہ ہارڈ ڈرائب ڈسک ڈرائب ڈسک جو کھلی ہوئے ہیں وہ کلوز ہو جائے گی یہاں پہ دیکھ عیود کس نے تبارا اس نے بولا ہارڈ ڈرائب ڈسک ڈرائب ڈریٹ ڈرائب اب یہ کلوز ہو چونکہ میں ڈاون ڈرائب کروں گا 유� effective drive ifo �ueھ مجھے Style ریموو بیپ آئیگی 2003 ڈیویڈی رام ہو گئی آگ کہ آپ 구�fen اور سینے آگائی dikkat نکل دے گی تو اس لیے یہ removable ڈرائیو سے لاتی ہیں ابھی یہاں پہ removable ڈرائیو ون شو کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ صرف ڈی ویڈی روم لگا ہوئے اگر یہاں پہ میرا ممیری کارڈ یا ہم لوگ کو یو ایس بھی کنیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ removable ڈرائیو ون ٹو تری جتری بھی ڈیوائیسز کنیکٹ ہوئی ہوں گی وہ شو کر رہا ہوگا تو اس سے ہم لوگ ہارڈ ڈرائیو ون 63GB کی لگی ہویا تو میں نے دو پارٹیشن کی ایمیں ایک 60GB کا ہے اور ایک 100GB کا 60GB کا جو ہے وہ میں نے سی پارٹیشن بنایا ہوئے اور لوکل ڈس ڈی ہے وہ 100GB کی ہے اچھا سی جو پارٹیشن ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف وینڈوز ہوتی ہے اور جتنے بھی ہم لوگ سوفر انسٹال کرتے ہیں وہ سارے جا کے سی پارٹیشن میں استال ہوتے ہیں اور باقی ڈ پارٹیشن میں ہمارا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے تو کبھی بھی ہم لوگ D ڈرائیو میں کوئی بھی انسولیشن نہیں کرتے اور اسی طرح سے C ڈرائیو میں کوئی بھی ہم لوگ اپنا ڈیٹا نہیں رکھتے جہاں میں ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جسے بھی پارٹیشن ہوتے ہیں یہ ہمارے وینڈوز جب ہو رہی ہوتی ہے تب ہی سارے ہم لوگ کرتے ہیں یا ڈیلیٹ کرتے ہیں ورنہ جب وینڈوز ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ یہ پارٹیشن نہ تو کریٹ کر سکتے ہیں نہ ہی ڈیلیٹ کرتے ہیں پارٹیشن کرنے کے لیے اور ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہمیں وینڈوز کرنا لازمی ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ٹیٹوریل سے بہت رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی آئندہ پھر کسی ٹیٹوریل میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے